جنابت کے مسائلی جنابت کہتے ہیں اس حالت کو جو احتلام یا جماع کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ناپاکی کی حالت یاد رکھئے کہ ان مسائل کو پڑھتے ہوئے ہو سکتا آپ بہت جھجکیں یا سنتے ہوئے بہت جھجک محسوس کریں ایک ادھر کی بات ہے اللہ نے ہر ایک کے اندر ایک حیاء رکھی ہے اور ان کو پڑھانا بھی ایک نہائیت مشکل محلہ ہے لیکن کیوں پڑھایا جائے کیوں بتائی جائیں یہ باتیں کیونکہ یہ انسانی زندگی سے مطالق ہیں دو سورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ کڑوا گھونٹ پیا جائے اور ان باتوں کی حقیقت معلوم کر کے صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے تحارت قبور میں یار جو اسلام نے قائم کیا اس پر پورا اترا جائے کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں اور دوسرا یہ کہ ان باتوں کو کھولا نہ جائے وضاحت نہ کی جائے بتایا نہ جائے اور شرم و حیاء کا نام لے کر ان سب مسائل کو دبایا جائے دوشہ روز پہلے کسی نے مجھے بتایا ہائیلی کوالیپائیڈ لڑکی کے بارے میں کہ اس نے سوال کیا کسی درش دینے والی سے اور سوال اس بات کے بارے میں تھا کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جب اس کو بتایا گیا تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ حالت بالکل ایک نارمل حالت ہے جس کا وہ ذکر تھا کہتی کہ میں سر پکڑ کر رہ گئی کہ انجینئر تھی وہ بچی اتنے سال پڑھنے کے باوجود کیا اس کو واقعی نہیں پتا یقین نہیں حالت ہے کہ واقعی نہیں پتا کہ وضو کس کس چیز سے ٹوٹتا ہے اب اگر کسی کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وضو کس چیز سے ٹوٹتا ہے تو وہ پھر وضو کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے وہ عبادت کرتا چلا جائے اچھا کیوں نہیں پتا اس لیے کہ ہمارے اسلامیات کے کورسز بھی جتنے ہیں ان میں ایسے مسائل کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ایسے مسائل کو بہیائی کا نام دے کر ذکر ہی نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ایسی باتیں مجلسوں میں کرنے کی نہیں اور عام طور پر بولنے کی نہیں یا سوچنے کی نہیں لیکن انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے بلکل ایسے ہی جیسے ایک گھر میں آپ واشن بناتے ہیں کالت بناتے ہیں تو وہ ایک ناپسندیدہ حصہ ہے لیکن ضرورت ہے نا اس کے بغیر گزارہ نہیں تو اب اگر کوئی شخص بہت خوبصورت گھر بنائے اور وہ اس بات پر فخر کرے کہ میں نے اس میں ٹائلٹ نہیں بنائی اس لیے کہ وہ بہت گندی جگہ ہوتی ہے اور میں تو بلکل ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی گندی جگہ میرے گھر میں ہو اور اس کا تو ذکر کرنا ہی ناپسندیدہ ہے اس لیے میں نے اپنے نقشت بھی اس کو نکال دیا ہے تو ایسا بھلا کس طرح ہو سکتا ہے بلکل اسی طرح جو لوگ ان باتوں کو دین کا حصہ نہیں دین کے نقشے سے غیب کیے ہوئے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ وہ سب ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ درست نہیں ایک اور بات یہ کہ خاتون ہوتے ہوئے ایسی بات کرنا اور پھر اس کو پبلکلی کرنا ایک اور بڑی مشکل ہے تو اس میں بھی ہمارے سامنے کرنمائی موجودہ حضرت عشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام طور پر عزاج متحرات نے اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پبلکلی بتائے ہیں سیکریفائس کیا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایک رہنمائی ملے ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ تقدس کا ایک ایسا یعنی عبدیاء علیہ السلام ہو یا ان کی عزواجی اور ذاتی زندگی ان سب کو انہیں تقدس کے ایسے آئینے میں دیکھا ہے کہ جس میں ان کا انسان ہونا نقشے سے نکال دیا گیا جبکہ ان کی ساری نیکی تقوی اور پاکیزگی میں خوبصورت بات یہ کہ وہ انسان تھے ہم جیسے ہی تھے انسان ہونے کے نہ تھے انسانی ضروریات ہم جہتی تھی کھانا پینا اور باقی خواہشات وغیرہ لیکن ان کی بڑائی کیوں ہے کہ انہوں نے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مکمل طور پر اپنایا ہماری خیر و بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہی رہنوائی کو ہم پوری طرح اپنائیں تاکہ شرع صدر کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ عبادات ہو سکیں بعض وقت جب صحیح دین کے مسائل کا علم نہیں ہوتا تو جو حلال امور ہوتے ہیں جو جائز رخصتیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں اگئی کرتے کہ کہیں گناہ نہ ہو جائے اور بعض وقت ان کو گناہ سمجھ کر نہیں کرتے حالانکہ وہ گناہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو ایک آزادی سے محروم رکھتے اس لیے کوئی حرج نہیں اگر چند باتیں ایسی سمجھ لی جائیں جنابت کے مسائی جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جمع کی وجہ سے ہوتی ہے احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی اگلا مسئلہ ہے مزے کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کرکے وضو کرنا ہی کافی ہے ان علیہ رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا مدھاء فکنت استحی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابن نبیه فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فسألہ فقال یغسل ذکرہو ویتود رواہو مسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ مجھے مزید کی شکایت تھی حضرت عام حالات میں میں ڈسچارج ہونا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں سنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشاک کی جگہ دھوک اور حضرت کر لیا کریں اس سے طہارت ہو جاتی ہے یعنی عام ویٹ بسچار جو ہے اس سے ناپاکی یہ جنابت نہیں ہوتی اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے یعنی جسمانی تعلق مراد ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان یعفی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانہو ای یقدر بینہما ولد فی ذالک لم یدره شیطان ابدا متفق علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق فیزیکل ریلیشن سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے یہ دعا پڑھنے کے بعد مالدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی اسے بخاری المسلم نے روایت کیا ہے دوبارہ فیزیکل ریلیشن سے قبل مضوع کرنا مستحب ہے مستحب کا مطلب پسندیدہ فرض نہیں ہے اَنَبِ سَعیتِ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے یا نہیں ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ شد سے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے نماز کے لیے عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کریں دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں ہاں بہتر ہے وضو کر لے مصطابق کا مطلب کیا بہتر ہے وضو کر لے اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے مصطابق کو مطلب کیا ہے پسندیدہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں غسل جنابی انہوں پہلے دونوں ہاتھ دولے جائیں پھر برکن میں ہاتھ ڈالے جائیں جنبے جس پانی میں ہاتھ ڈال دے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا مثلا کسی نے پہلے ہاتھ دھوے پھر ہاتھ سے مگ پکڑا اس کو بارٹی میں ڈالا مثلا اور ساف ہاتھ تھا مگر جسم ابھی ناپاک ہے تو پانی کی بارٹی کے اندر ایسا ہاتھ جانے سے یا تب میں بیٹھنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا الا یہ کہ اس پانی کے اندر کوئی نجاست چلی جائے یعنی ہاتھ پاک ہے اگر ایسے میں کوئی شاست پانی بینا چاہتا ہے اور اس نے گلاس کو آتھ لگا دیا اور پانی پی لیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ یہ آنکر پہ کانسپ یہ پائے جاتا ہے کہ انسان اتنا ناپاک ہوتا ہے کہ زمین پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا اور کسی چیز کو چھو نہیں سکتا اور سب کچھ حرام ہو جاتا کچھ بھی حرام نہیں ہوتا اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ انسان ناپاک پھرتا رہے سارہ بازار بھوم کر آج ہے ناپاکی میں یہ بھی مقصد نہیں ہے مومن ناپاک رہنا پسند نہیں کرتا لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس حال ارج میں آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مثلا پانی پیتے وقت آپ کا ویسے ہاتھ سابن سے دو ہے وقت ساب پاک مگر جسمانی طور پر آپ ناپاک ہیں مثال کے طور پر اگر پانی کے اندر کوئی چیز اچانک چلی جاتی اور آپ ایک انگلی کے ساتھ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس پانی کو پینا چاہتے کی سکتے یعنی ناپاک جسم پر جب تک نجاست نہ ہو تو ساتھ ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ پانی میں چلا جائے اس پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے یا اگر غسل ہے اس کو کسی بھی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے کپڑے دھوے جا سکتے ہیں یا کوئی اور کام ان ابن اباس رضی اللہ انہم قال اغتصل بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنة فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتودع منہا او یغتصل فقالت لہو یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لائی جنب رواہ احمد حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی انہم فرماتے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے کسی نے ایک طب کی پانی سے غسل جنابت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشریف لائے غزو یا غسل کرنے لگے تو بولی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت جنابت میں تھی اور میں نے اس طب کی پانی سے غسل کیا تھا آپ نے فرمایا پانی جنبی نہیں ہوتا اگر تمہارا ہاتھ یا جسم کا کچھ حصہ اس پانی میں چلا گیا تو اس پانی ناباد نہیں ہوا اسے احمد بغیرہ نے روایت کیا ہے حالت جنابت میں کسی سے مسابقہ کرنا سلام دعا کرنا یا بات چیت کرنا جائز ہے بغیرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیه فی بعد طریق المدینہ وهو جنب فانخنست منہ فزہب فاقتصن ثم جاء فقال این غنت يا با حرائرہ قال کنت جنب فکرهت ان اجالسك وانا على غیر تهارت قال سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس رواه البخاری حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ کے کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی اس وقت حضرت ابو حرائرہ جنبی تھے چنانچہ وہ وہاں سکھ سک گئے جا کر غسل کیا پھر خدمت اکرس میں حاضر ہوئے آپ نے پوچھا ابو حرائرہ تم کہا چلے گئے تھے حضرت ابو حرائرہ نے عرض کیا میں حالت جنابت میں تھا لہٰذا میں نے آپ کے پاس اس حالت میں بیٹھنا اچھا نہ سمجھا آپ نے پرمائے سبحان اللہ مومن کسی بھی حالت میں ناباک نہیں ہوتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اگر ایسی حالت میں مسئل کوئی مہمان آگیا ہے یا بچہ رو رہا ہے یا کوئی اور ایسا دنیا کا ضروری کام پڑ جاتا ہے انسان کو کوئی ٹیلی کن آ جاتا ہے بات کرنی پڑ جاتی ہے تو کسی بھی کام میں حالت جنابت مانے نہیں حالت جنابت مانے ہے کس میں کہ باد یہ سمجھنا کے لئے میں اچوت ہو گیا اب کسی کے سامنے نہیں جا سکتا یہ کسی سے بات نہیں کر سکتا تو ایسی بات نہیں حالت جنابت میں کھانے پینے کے لئے ہاتھ دھونا کافی ہیں البتہ وضو کرنا افصل حضرت عشر رضی تعالی کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حالت جنابت میں کوئی چیز کھانا چاہتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لیتے اسے ابن ماجر نے روایت کیا ہے یعنی حالت جنابت میں کھا سکتے ہیں اور خاصتہ پجے سے رمضان کا مہینہ ہے یعنی رمضان میں اگر کوئی شخص حالت جنابت شامل ہو گیا صبح کے وقت کوئی حرج نہیں نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتے وہ تو پڑھی جائے کتنی دیر لگے گی آدھا گھنٹا گھنٹا کہ اس کے بعد سورج میں نکل لائے گا اگر نہیں نہ آئے تو نماز جائے گی تو ایسا روزہ کیا روزہ جس میں نماز روزہ رواہ مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا کیا تین تو پہلے نماز کی طرح وضو کر لیتے اسے مسلم نے روایت کیا اور یہ وضو فرض میں نہیں ہے واجب میں نہیں ہے یہ مستحب میں ہے یعنی ایک اچھی پھیلنگ کے لیے نہانے میں تائم لگتا ہے تو کوئی بھی کام کرنے سے کہنے وضو کر لیا جائیں جن بھی مسجد سے گزر سکتا ہے لیکن ٹھہر نہیں سکتا حالت جنابت میں اگر کسی کو مسجد سے گزرنا پڑھ رہا مثلا ان اس کا گھر ہے مسجد کے اوپر اور رستہ ایسا ہے کہ سین سے گزر کے اوپر چڑھتا ہے تو ایسی صورت میں گزرنا جائز ہے لیکن وہاں بیٹھ جانا یا دن گزارنا یہ درست نہیں ان جابر رضی اللہ انہو قال کان احدنا یمر فی المسجد جنوبا مجتازا رواہ سید ابن منصور حضرت جابر رضی اللہ انہو فرماتے ہیں کہ ہم حالت جنابت میں مسجد سے گزر جائے کرتے تھے اسے سید بن منصور نے روایت دیا ہے حالت جنابت میں زبانی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے مثلا انسان صبح اٹھا ہے تو اٹھ کے دعا جو پڑی جاتی ہے پڑھ سکتا یا استقار کرنا چاہتا تو کر سکتا رات کو سوتے میں کوئی خواب برا آگیا تو دعا پڑ سکتا ہے یا نیم نہیں آگئی تو کچھ ذکر کرنا چاہتا ہے لیکن ہے حالت جنابت میں تو کوئی رکاوٹ نہیں زبانی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے یا اسی طرح جیسے سوتے بعد آیت القرصی پڑھی جاتی سونے کے عداب آپ نے پڑھے ہوگی دائیں طرف کربٹ لے کر ہاتھ گال کے نیچے رکھ آیت القرصی پڑھ پڑھ چاروں طرف پھونک مار دی جائے اب اگر حالت جنابت میں انسان تو کیا آیت القرصی نہیں پڑھے گا کوئی عرض نہیں حضرت قائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے جمعی کو قرآن پاک پڑھنا یا پڑھانا منع ہے یہ نہیں کہ آپ حالت جنابت میں ہیں اور آپ پہ کھانے کی اجازت ہے پکانے کی اجازت ہے سلام دعا کی اجازت ہے چلو تلاوت شروع کر دیتے ہیں یا تعلیم شروع کر دیتے ہیں نہیں اس کی اجازت نہیں پاک آدمی بزو کے بغیر قرآن میں جید پڑھ سکتا ہے یعنی بزو نہیں ہے لیکن ویسے قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو ٹیکس کو ہاتھ میں لگائی اور پڑھتے جائی باز لوگوں کا ایسی بیماری بھی ہوتی ہے کہ ان کا وضو زیادہ دن تک باقی نہیں رہتا ایسے میں لوگ قرآن ذکر عباد سب چھوڑ کے مٹ جاتے پر نہیں وضو نماز کے لئے شرط ہے تواف کے لئے شرط ہے اگر صرف قرآن کی تلاوت کرنا مقصود ہے یا تعلیم دینا تو کوئی ہرش نہیں ان علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئن القرآن علا كل حال ما لم یكن جنبا رواہ الترمزی حضرت حیر تعالی عنو فرماتے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حال جنادت کے علاوہ ہر حال میں ہمیں قرآن مجید پڑھایا کرتے تھی یعنی وضو کے بغیر بھی مراد اس سے یہ اسے ترمزی نے روایت کیا حال 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 جنادت کو بڑی ناپاکی کہتے عام طور پر فقی کتابوں میں حدث اکبر لکھا ہوتا ہے حدث اصغر چھوٹی ناپاکی ہوتی حالت کانا نبی صلی اللہ علیہ سلم اذا اراد ینام وہ جلب اغسل پرجہ وتبدہ لسلات رواہ البخاری حضرت عشر ربی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ سلم جب حال 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 جنادت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اکنی شرم گاد ہو کر نماز کی طرح وضو پر مال لیتے یہ مستحب ہے ایسا کرنا اسے بخاری نے روایت کیا ہے جنبے کے لئے وضو کر کے سونا افسل ہے لیکن نہ کرنے کی رخصت ہے مسلم حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کیا جنبی غصل کی وغیر سو سبتا ہے آپ نے اشارت کر ماہ ہاں وضو کر لے اور سو جائے کہ جب چاہے اٹھ کر غصل کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے حضرت عمر عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے یعنی یہ بات بھی ملتی جہاں وضو کر کے سوتے وہاں یہ بھی کہ بسا وضو بھی نہیں کرتے اور سو جاتے پھر اٹھ کر غصل فرما دے اسے ابنے ماجہ نے روایت انسان کی طبیعت کیسی ہے موسم کیسا ہے پانی کی ایویلیبیلیٹی کتنی ہے اگر ہو سکے تو بہت اچھا ہے لیکن نہیں تو گناہ کم کر دیتی یعنی حالت جنابت میں پھر آپ کا مسہ نہیں رہتا جناب کے اوپر غصل جنابت کیلئی پانی میں اثر نہ تو غصل کی نیت سے کیا گیا تو مم بھی غصل جنابت کا کام دیتا ہے اس کی وضاحت آگیا جائے سوال ہے کیا حالت جنابت میں بچے کو دودھ پھلا سکتے ہیں جی ہاں پھلا سکتے ہیں لیکن افضل ہے کوشش کریں کہ اس کے بغیر پھلائیں اور آپ نیت کر لیں تو ہو بھی جائے گا لیکن دوسر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سرونٹ نہیں کوئی ہلپر نہیں بچے اوپر تلے ہیں ایک ایک دو دو سات سات تو پھر کیفیت کا فرق ہے نہانے کے بعد جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک اتمنان اور سکون کی کی کیفیت ہوتی ہے جتنی ماں پر سکون ہوگی اور اس حالت میں بچے کو دودھ پلائے گی اتنا ہی بچے پر اچھا آتر ہوگا سنا ہے کہا جاتا ہے کہ بعض ماں مزو کے بغیر بھی نہیں پلاتی تھی لیکن آج کے دور میں تو اگر کوئی حالت جنابت کے بغیر ہی پلالے تو بڑی بات ہے حالت جنابت یا ناپاکی کی حالت میں کسی مسجد کو وزر کرنے کے لیے جاہ جا سکتے مثلا اگر آپ ایز ایز چورسٹ گئے ہیں ترکی اور ترہ ترہ کی مسجد میں دیکھ رہے کہ بد ایک اور اس میں آپ پیریر کی حالت میں ہیں تو گزرنے کی حد تک گزرتے ہوئے دیکھیں کوئی حرش لیکن بیٹھے نہیں وہاں زیادہ دیر روکے نہیں جسے گزرنے کی بات آئی تو ٹورسٹ اس حالت میں بھی کیا تو کیا کی حالت میں فاق جگہ پر بیٹھ کر وہ اس کی ایک حفیت میں فرقات ہے حالت جنابت میں اگر غسل سے پہلے کوئی آج ہے اور انسان صاف کپڑے پہل لے تو غسل کے بعد دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے نا پاک ہو جاتے ہیں اور کوئی اور کپڑے پہن نہ ہو گئے نہیں جب تک کسی کپڑے کو کوئی نجاست لگی ہوئی نظر نہ آئے یا محسوس نہ ہو اس وقت تک وہ کپڑے پاک ہوتے ہیں اور ان کو دوبارہ نہا کر پہن سکتے ہم نے آج تک ایسے مثال کا ذکر اپنے گھر اور سکولوں میں کبھی نہیں سنا اس لی آج یہ پڑھتے میں بہت مشکل پیش آ رہی ہے اب آپ پڑھاتی ہیں تو بہت سی term ایسی ہیں جو کبھی سنی ہی نہیں یا سمجھ نہیں آ رہی مثلا احتلام کیا ہوتا ہے یہ term تو اردو یا انگلیش میں سنی ہی نہیں تو ہول والا خور تو کبھی اردو ی انگلیش میں اس طرح مزی ویٹ دس چارج کیا ہوتا ہے میں ان میررڈ ہوں شاید اس لی بھی چیزیں مجھ سمجھ نہیں آرہی نہیں مزی اور احتلام کا تعلق میررڈ ہونے سے نہیں ہے احتلام ہوتا ہے نیم کی حالت میں کوئی ایسا خواب انسان دیکھے کہ جس کے بعد وہ کافی مقدار میں ویٹ دس چارج اپنے جسن پر پائے اور ایسا گمان ہو جیسے خدا نہ خاصتہ سوتے میں پشاب نکل گیا ہے جسن سے ٹھیک خواب یاد ہو یا نہ ہو جسے لکوریا کا دس چارج تو خواتین کو عام طور پر معلومی ہے کہ کس طرح ہوتا ہے جسے لکوریا گر دس چارج ہوتا ہے ایسے ہی اس سے زیادہ مقدار میں دس چارج وہ محسوس ہو سوتے وقت وہ احتلام ہوتا ہے احتلام کا تعلق سونے سے ہوتا ہے دین سے ایک صحابیہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی مسئلہ لے کر آئی کہہ لگی اللہ کیا عورتوں کو بھی احتلام ہو سکتا ہے یعنی عموماً یہ مردوں کو ہوتا ہے لیکن کیا عورتوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے کیونکہ بچہ عورت کے مشابعہ بھی تو ہوتا ہے عورت سے اگر نیند کی حالت میں کوئی خواب دیکھنے یا نہ دیکھ لے پت ایسا پانی انسان دیکھے کہ جو زیادہ مقدار میں عام ناربر روٹین میں جیسے لیکوریا وغیرہ تھوڑا سپارٹنگ ہو گئی وہ نہیں زیادہ مقدار میں اس کو اقلام کہتے ہیں اس سے انسان ناپا ہو چاڑتا ہے اور باز اکتے ہو سکتا کہ کسی خاتون کو کبھی بھی ایسی کیفیت نہ ہوئی ہو بسا وقت جسمانی کیفیت آب و ہوا کئی چیزیں انسان کے نزاج میں اثر ڈالتی ہیں تو باز لوگوں کا ایسی تکلیف ہو سکتی ہیں اگر کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا بیہیویر کیا ہے اور ہم ان چیزوں کو کس انداز سے پیش کر رہے ہیں اگر آپ اس کو فطری چیز سمجھ تو آپ کو کچھ بھی اس میں نہیں فیل ہوگا پھر مثلا ایک میڈیکل کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ دیسکشن شروع کرتا ہے ٹھیک اس شروع بہت گھبراہت اور بہت پریشانی ہوتی لیکن ایک پارٹ اور آپ دیکھیں جو ہماری بچیاں کوئی جو کشن میں پڑھتی ہیں وہاں تو عورت مرد سب مل کر ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں تو کبھی کسی نہیں کہا کہ یہ بہت غلط کام کر رہے ہو میں سمجھ دیوں کہ ایسی اور سب جائز ہے اور وہ بھی انسان پڑھتے لیکن دین کی کسی کتاب میں ایسی بات لکھی ہو تو یہ بلکل درست نہیں اور یہ کیسا دین ہے یہ ہمارا ایک بہت نیگٹیو اٹیچوڈ ہے معاشرے کے اندر دین کے معاملات میں درست نہیں اور اس کی بجا سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی عبادت میں خلل ہوتا ماں ہونے کی ایسی اچھے نہ صرف یہ بیٹی بلکہ اگر بیٹوں کو بھی بتانے والے نہیں تو بہت آرام کے ساتھ آپ ان کو نارمل میں بتا سکتے ہیں کوئی ہرشن ہمارے 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 سکول میں جسے سیس جوکیشن ہوتی ہے اور بعض ہوتے کتنے بڑھنے طریقے سے ہوتی کہ وہ اس کے فائدے کے بجائے کئی نقصام ہوتے تو اگر آپ مسئلے کو ایک پرابلم کو یا ایک چیز کو کس طرح ایکسپلین کرتے ٹھیک ہے نا تو خود اپنے اندر پہلے کانفیڈنس قادر کریں کہ آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ان باتوں میں سے ہوتنے کی کونسی بات ہے کسی مومن کا یہ مزاجی نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی باتوں میں نمبر ایک دل چسپل ہے یا ایسی باتیں مجلسوں میں عام طور پر بلا ضرور ڈسکرس کی جائیں یا ان کے نام زبان پر لائے جائیں نہیں ہونا اچھے لیکن علم کی حد تک عمل کی لیے ان کا ذکر بھی ضروری ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی سے متعلق چیز ہیں مزید عام طور پر لحظ جو ہے یہ بیٹ دس چاند جس لیکوریا ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا لیکن یہ جادتے بھی ہوتا ہے یعنی ان کی حالت میں نہیں یہ جادنی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس میں عموم ایسا ہوتا ہے کہ ایسا سین آپ نے دیکھا ہے ٹیلی میں یا ایسی کتاب پڑی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے جسم کے اندر خلل آتا ہے یعنی انسان کی ایموشنز جو ہیں وہ ڈسرورب ہوتے لیکن یہ ایموشنل کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے ایموشنل کیفیت کے ساتھ جو ویڈ ڈس چارج ہوتا ہے اس سے استنجاب بھی لازم ہے لیکن نہانا لازم نہیں وہ بھی ہوسکتا ہے کوئی سیکلاجکل پرابلم ہو سکتا ہے یا کچھ بھی اس کو نام دے سکتے ہیں لیکن مزی میں لفظ اب یہ سمجھیں جسے مزہ لاشتا نہیں اسی سے لکھلا ہے ایک بچی کی شادی ہوئی اس نے ایک میل مجھ کو کی وہ اس قدر بیچاری پریشان چھوٹی سی عمر کی بچی شادی ہوگی اس کو شاہد پرہلے سے کسی نے کچھ نہیں بتائے نہ نہ بتاتی نہیں کوئی اور جو ضروری چیز وہ کوئی بتاتا اور حضور میں بہت کچھ کر لیتے تو اب وہ کچھ بہت ہی جنون جو اس کے شاہد رویے تھے ان پر وہ اس قدر خوف زدہ تھی اور پریشان کہ شاید کوئی بہت گناہ پر کام ہو رہا ہے اس طرح تو ایسا کیوں ہے اس لیے کہ یا تو اس کو اتنا چھپایا گیا اور بتایا ہی نہیں گیا یا یہ ہے کہ بلو پرنس بچے چھپ چھپ کے دیکھیں تو مابا آپ کو خبر نہ ہو ان روییوں میں بہت ناربل اور بہت فطری انداز میں نیچرل انداز میں آپ کو بہیو کر رہی کی قیتیت کا پتہ ہوتا ہے یہ بالکل ایسی جس لکوریا کا دسچارج ہے تو اس میں دسچارج کے بعد استنجہ ضروری ہے اگر استنجہ کرنا ہے آپ تو بدھولیں گا موقع کیوں نہیں آخر اور آپ انشاءاللہ دیٹیل پڑھیں گے کہ بعض اس طرح کی سپورٹس جو ہیں وہ صرف کھرچنے کرنے سے ہی یعنی ان کو اگر رب کر دیا جائے اور جھاڑ دیا جائے تو وہ صاف ہو جاتے ہیں کیا جرابت کی حالت ہے کھانا تیار کیا جا سکتے ایسا ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی چیز بول کہ نہیں ایکسپلین کر سکتے جس جھک آتی ہیں اور بڑے ہو کے ہیں یہ کچھ لکھ کر دیجئے جاتے ہو اگر کچھ لالات کے بعد اگر کم لسارج بات یہ ہے کہ کم ہو یا زیادہ ہو جو لسارج ہے اس کے لیے ستنجا اور حضور دونوں ضروری ہے ایک لڑکی کی معنی تھی چچی اور کچھ انتیز رہتی تھی جب اس بچاری کو پیرٹ ہو تو اس نے بھائیوں کو بتایا کیونکہ بھائیوں سے چھوٹی تھی وہ بھائی پریشان ہو گئے ڈاکٹر کے پاس لے جانے لگے تو نڑکی کے والد جب گھر آئے تو انہوں نے چچی سے کہا اور اس طرح تو وہ انہی بعض ایسی چیزیں پھر بہت اندارشمنٹ کا سبب بن جاتی ہے جب بچوں کو آپ ماں نہیں بتا رہی جو ان کی سب سے بڑھ کے خارفہ ہے تو پھر وہ کیا کرتی سہیلیوں سے پوچھتی ہیں اور وں سے خوشتی ہیں ادھر ادھر سے کوئی ان پہ ہستہ ہے کوئی مزاگ اڑھاتے اور یہ ساری زندگی چیزیں خوف کی چیزیں بن کے رہ جاتی تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اوروں سے جا کے پوچھیں کیوں نہ آپ ان کو بتائیں خود بٹ جس جات یہ کیا کپڑے چینج کرنا یا دھونا ضروری ہے اگر آپ کوئی باہر ہو یا آپ کو فیل ہی نہ ہو دیکھئے کہ اس قیتیت کا تعلق کی فیلنگ کے ساتھ ہے اگر فیلنگ ہی نہیں ہے تو رس نانومل بات ہے یعنی بعض لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر فیلنگ نہیں آتی ایسی تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو پھر کیا بغیر وضو کے نماز پڑھ لیں جہاں جو فیلنگ یہ نہیں ہے تو پھر وضو کی ضرورت نہیں پھر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تینیجر لڑکوں کو اگر احتلام ہو تو نہانا واجب ہے یہ تو اب تک رونا روائے گیا ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے نماز نہیں ہوتی ہے لیکن کتنے ہمارے تینیجر اس کو پتا ہے یہ بھی دیکھ لیں کیا احتلام سوئے بغیر بلکل نہیں ہو سکتا نہیں احتلام نیند کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے چاہے خواب دیکھا جائے یا نہ اس کا روٹ کیا ہے جائیے اس پر در احلام خواب تو اسی سے بعد افتعال ہے احتلام خواب دیکھنا